سوہ درمو ترمہ ڈاکٹر شاہدہ دیلاوار صاحب نے اپنے کلام سے نواز دیکھتے ہیں پہلے سیکشن میں انہوں نے بہت اچھی بطوب جعبید گرک صاحب کی کتاب پر کی تھی پروفیسور صاحبہ جو بھی بات کریں گی ظاہر ہے وہ صندوق کا درجہ رکھتی ہے بہت اچھا آپ نے میرے دل کی بات پڑھ لی خالے صاحب ٹھیک ہے آپ روایتوں کے امین ہیں آپ پروگرام کے آغاز میں پڑھتے ہیں لیکن میری اور یہ پورے حال کی اور صاحبہ صدارت کی خواہش ہے کہ صاحبہ صدارت سے پہلے آدھ آپ ضرور پڑھیں گی ابھی نائلہ نے بتایا کہ مدد ایک حوالے سے یاد اتازہ کر دی ایک شیر ماں کے حوالے سے کہ ماں ہے تو محبت کی علامت ہے میرا گھر ماں ہے تو محبت کی علامت ہے میرا گھر جو سہن میں پیپل ہے پرندوں کا ٹھیک آنا بہت شکریہ اور خاک ہو جائے گا بدن میرا خاک ہو جائے گا بدن میرا دائمی ہے تو بس سخن میرا میرے بالوں میں چاند نہیں اتری خاک ہو جائے گا بدن میرا دائمی ہے تو بس سخن میرا اور میرے بالوں میں چاند نہیں اتری مجھ پہ سجنے لگا سخن میرا مجھ پہ سجنے لگا کوہن میرا اور کوئی دریہ ہے نہ دیوار کھڑی ہے لیکن کوئی دریہ ہے نہ دیوار کھڑی ہے لیکن بیچ میں ایک صدی آن پڑی ہے لیکن اور شیر دیکھئے گا کہ تین دیواروں پہ گزرے ہوئے موسم کے نشان چوتھی دیوار پہ آویزاں گھڑی ہے لیکن اور وہ جو کہتا ہے مجھے ہجر نہیں ہے لاہک وہ جو کہتا ہے مجھے ہجر نہیں ہے لاہک بات یہ کچھ بھی نہیں بات بڑی ہے لیکن وہ جو کہتا ہے مجھے ہجر نہیں ہے لاہک بات یہ کچھ بھی نہیں بات بڑی ہے لیکن اور دن کو سورج کے مقابر نہیں ٹھہری سچ ہے دن کو سورج کے مقابر نہیں ٹھہری سچ ہے یہ ہوا رات چراغوں سے لڑی ہے لیکن دن کو سورج کے مقابر نہیں ٹھہری سچ ہے یہ ہوا رات چراغوں سے لڑی ہے لیکن اور کوئی سایہ کوئی اشجار نہیں ہے رہ میں کوئی سایہ کوئی اشجار نہیں ہے رہ میں دھوپ کے ساتھ مسافت بھی کڑی ہے اور رات کے گھاؤں نے ہر درد سمیٹا خود میں رات کے گھاؤں نے ہر درد سمیٹا خود میں ایک نشانی سر افلاک جڑی ہے لیکن اور آخری شہر دیکھئے گا کہ زنگ نے اور کیا زہر سے آلود اسے گڑیا کے سینے پہ سوئی وہ گڑی ہے لیکن اور دن کو سورج کے مقابر نہیں ٹھہری سچ ہے یہ ہوا رات چراغوں سے لڑی ہے موسیقی